موسن پاکستان ایک وہ پنیری لگائی تھی وہ انشاءاللہ ابھی پروان چڑھ رہی ہے مجھے انتہائی دکھ محسوس ہو رہا ہے آج کہ آج اس دربار کی اوپر جو یہاں پہ قرآن خانی ہے طریقے طرف سے پاکستان نے اتمام کیا اور یہاں پہ قرآن خانی ترطیب دی گئی اور اس کے بعد موسن پاکستان کی بیگم صاحبہ اور بیٹیاں یہاں پہ تشریف لائیں وہ موسن پاکستان کی بیٹیاں ہی نہیں پورے پاکستان کی بیٹیاں تھی چاہیے تو یہ تھا کہ آج اس دربار اقدس پہ ہمارے صدر پاکستان کھڑے ہوتے ہمارے وزیراعظم پاکستان کھڑے ہوتے تو موسن پاکستان کی بیٹیوں کے سروں کی اوپر ہاتھ رکھتے لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے اور موسن پاکستان کی بیٹیاں یہاں آئی ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ آج ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں یہاں پہ موسن پاکستان لوگوں کو ہم لوگوں نے آ کر یہ اپنے سر پہ پگڑیاں سجا کے آ کر سلامی دی ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ذرا آپ کیامرا اگر لگائیں تو موسن پاکستان کے یہ جو جنڈے لگے ہوئے ہیں یہ کسی نے باندے ہیں تو یہ چونکہ سبلیان آدمی تھا کسی نے عقیدت سے پاکستانی پرچم باندے ہیں یہ دونوں پرچم جو ہے یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں چاند دیچے ہیں ہمارے جات کوئی یہاں پہ سیڑھی نہیں ہے ورنہ میں کیونکہ آرمی میں رہا ہوں سابق فوجی ہوں اور میرا دل یہ تھا کہ میں ان کو سیدھا کر دیتا لیکن یہاں تو کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے تو کیا اتنے یہ سبلی ہے اس ملک کی اندر کہ کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا سوائے موسن پاکستان کی بیٹیوں کے علاوہ اور طریقے تب سے پاکستان والے آئے یا کچھ علماء کرام آئے ہمارے موزدین آئے اور کشمیر کے آپ جو ہیں وہ کشمیر سے تشریف لائے تو یہ لوگ آپ نے یہ سکٹر میں ساتھ بیٹھے ہیں اور مزے لوٹ رہے ہیں اس ملک کے اور جس شخص کی وجہ سے وہ آزادی سے سو رہے ہیں سانس لے رہے ہیں وہ یہاں پہ اس کا دربار ہے اس میں دربار پہ اکتر پہ پھول چڑھانے تک نہیں آئے بہت شکریہ جناب بہت وربانی دکھ سب آپ اپنے خیالات کے ازار کریں کہ دیکھیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں کم از کم جن کو